ایک بندو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا بلاو اسے ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو انہوں کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دروار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شیر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیری اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گلتہ میں باتیں سننگا تُو پہلے ہو میں نے شیر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہد دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو گھلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چھوڑ کہ تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا بوتا گیا تو پروان چھوڑتا گیا میری کمر جھوک گئی تیری کمر پٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں میرے ہاتھ کام پہنے لگیں تیرے ہاتھ مضبوط ہوئیں میں لڑکھانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دکھے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھا پہ نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور گھڑھا پہ نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھ سیدھا کیا گھڑھا پہ نے مجھے ٹڑھا کر دیا کمر چکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تو باپ تو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں میں نوکر اے میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھولایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھولایا کولو کے بیل کی طرح میرے چکر گاٹنے کو بھولایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی ہوں تو سب اور میں صرف پڑوسی تو ہوں بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے لیکن میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشعار ہیں میری اردو میں اتنی وسط نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سموس سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا باتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگتی اتنا روئے اور آپ نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کا تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انتا با مالو کا لیتا بی ترا سب پوچھتے ہیں پاب کا ہے